یوکرین اور روس کی جنگ کو چونتیس دن بیٹھ چکے ہیں لیکن کیو پر قبضے پر اب تک سسپینس بنا ہوا ہے حالانکہ روس نے اب زمین اور آسمان سے حملے تیز کر دیئے ہیں پتن کے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے چچن سپیشل فورس کی طرف سے بھی پوری طاقت جھوکی جا رہی ہے یدد شروع ہونے کے بعد سے ہی پتن کے وفادار روس کے چچنیا علاقے کے پرمک رمضان کادرف کے لڑاکے یوکرین کے کئی شہروں میں مورچہ سمالے ہوئے ہیں گولی باری شروع ہوتے ہی روس کا ایک ٹینک اور اس کے کچھ جوان پھرتی کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ بولا کچھ لڑا کے دیوار کی آڑ لے کر گولیاں برساتے نظر آئے تو کچھ ٹینک کی آڑ لے کر دشمن سے لوہا لیتے دکھے اس کارروائی کے دوران چچن سپیشل فورس کا ایک جوان اپنے باقی ساتھیوں کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کرتا بھی نظر آیا ان لوگوں نے جس روسی ٹینک کو آگے بڑھنے میں مدد کی اس پر زیڈ نشان صاف نظر آیا جو یوکرین کے خلاف جنگ میں روسی سینہ کی پہچان بن چکا ہے حالانکہ لڑائی کا یہ ویڈیو یوکرین کے کس علاقے کا ہے اس کا پتہ نہیں چلپایا اس بیچ رمضان کا ذرف خود یوکرین کے مارپول شہر پہنچ گئے وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے مارپول کے زیادہ تر علاقوں میں قبضے کا اعلان کیا اور اس کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ٹیلیگرام پیج پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ویڈیو میں ڈرون سے لی گئی مارپول شہر کی تصویریں دکھائی گئیں وہاں روسی سینہ اور چچن لڑاکوں نے مل کر ایسی تباہی مچائی کہ پورا شہر کھنڈہر میں بدلہ نظر آیا اس کے بعد کادرف اپنے لڑاکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود مارپول پہنچ گئے اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں وہ ایک کمرے میں بیس سے زیادہ چچن لڑاکوں کے ساتھ موجود نظر آئے وہاں مارپول پر قبضے کے بعد سبھی نے ان کو بدھائی دی کادرف وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کی آگے کی رننیتی بناتے بھی دکھائی دی اس کے بعد ان کے ایک ساتھی نے ان کا سمان کیا اور بتایا کہ یوکرین کے ساتھ جنگ میں ملی کامیابی کے بعد پتن نے ان کا عوضہ بڑھاتے ہوئے انہیں لیفٹنن جنرل بنا دیا پتن کے بہت خاص مانے جانے والے کادرف کے ایک اشارے پر ان کے خطرناک لڑاکے جان تک دینے کو تیار رہتے ہیں جنہیں انہوں نے یوکرین کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری طاقت سے جنگ میں اتار دی جنہوں نے روسی سینہ کے ساتھ مل کر مارپول شہر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا لیکن ایک مہینے سے زیادہ کی بمباری نے شہر کی صورت بدل کر رکھ دی وہاں شاید ہی کوئی ایسی عمارت ہو جو بمباری سے بچی ہو پتھر اور لکڑیوں کے ٹکڑوں سے مارپول کی سڑکیں پٹی ہوئی نظر آئیں اس بیچ وہاں کا وہ تھیٹر بھی دکھائی دیا جسے روسی بمباری نے تہس نہس کر دیا تھا تھیٹر کے آگے کا حصہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھا جبکہ اندر کا حال تو ایسا دکھا مانو کئی سال سے وہاں کوئی گیا ہی نہ ہو وہی مارپول پر روس کے قبضے کے دعوے کے بیچ یوکرین نے وہاں بچے ہوئے لوگوں کی جان خطرے میں ہونے کی بات کہی کیونکہ یوکرین کے مطابق اب بھی مارپول شہر میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے پاس نہ تو پینے کے لیے پانی ہے نہیں کھانے کے لیے کچھ بچا ہے یوکرین کے اس شہر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے چار لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے لیکن روس کے حملے کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگ مارپول سے بھاگ کر پولنڈ اور پششمی یورپ چلے گئے ادھر روسی فوج نے چرنیو میں یوکرین کے گولہ باروٹ سے بھرے ایک ہتھیار گودام پر اتنے بم برسائے کہ پورا گودام تباہ ہو گیا سبوت کے طور پر اس نے حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ایک گودام آگ کی لپٹوں کے بیچ گھرا دکھا چاروں طرف صرف لپٹیں ہی نظر آئیں دھماکے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالے دھویں سے بھر گیا بسپورٹ اتنے بھیانک تھے کہ ایسا لگا مانو کوئی جوالا مکھی پوٹا ہو روسی لڑاکو ویمانوں نے آسمان سے گودام کو ٹارگٹ کر حملے کیے بمباری کے بعد ہوئے دھماکوں سے پورا علاقہ تھرہ اٹھا روس نے دعویٰ کیا کہ اس نے جس گودام کو دھست کیا اس میں یوکرین نے کئی مسائلیں اور گولا بارود چھپا کر رکھے تھے میں یوکرین سے جاری جنگ کے بیچ روس نے اپنے حملے اور تیز کر دیے خارکیو میں روسی حملے سے ہوئی تباہی کا ایک اور نیا ویڈیو سامنے آیا جس میں کچھ امارتیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں یہی نہیں کچھ بلڈنگیں تو جھکی ہوئی بھی دکھائی دی روس کی اور سے داگی گئی مسائلوں نے شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیا حملے اتنے زوردار تھے کہ امارتوں کے پاس کھڑی کئی گاڑیاں بھی برباد ہو گئی سامنے آئے ویڈیو میں آس پاس کا پورا علاقہ خالی دکھائی دیا ایسا لگا مانو پورا شہر روسی حملے کے ڈر سے خالی ہو گیا ادھر یوکرین کے مکلائف پر روسی سینہ نے ہوائی حملے تیز کر دیے روسی فوج کی اور سے اتنی ممباری کی گئی کہ وہاں کی ایک سرکاری امارت کھڑھر میں تبدیل ہو گئی اور اس میں موجود سات لوگوں کی موت ہو گئی اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں مکلائف شہر کی ایک سرکاری امارت پر بم گرتا دکھا اس کے بعد وہاں زوردار دھماکا ہوا اور پھر اس امارت سے دھول کا گوبار اوپر اٹھتا نظر آیا کچھ سیکنڈ میں ہی وہاں ایسا دھوان چھایا کہ ٹھیک سے آر پار دکھنا بھی مشکل ہو گیا حملے کے بعد کی بھی تصویر سامنے آئی جس میں نو منزلہ پرشاسنک بھون کھنڈھر جیسا دکھا بمباری کی وجہ سے اس امارت کے بیچوں بیچ ایک بڑا چھے دھو گیا اور اس کی کھڑکیاں دروازے اور دیواریں سب تہسنے سو گئی بیلڈنگ کا جو حصہ سب سے زیادہ تباہ ہوا اس کا ملبہ زمین پر آگرہ پتایا گیا کہ اسی ملبے میں دب کر سات لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ حملے کے کچھ دیر بعد وہاں فسے باقی لوگوں کو نکالنے کے لیے راحت اور بچاب دل کی لوگ جھڑ گئے وہیں یوکرین کے پشمی حصے میں موجود تیل ڈپو پر روس کی فوج نے مسائلوں سے حملے تیز کر دی ان حملوں میں یوکرین کے کئی تیل ڈپو تباہ ہو گئے جن میں ایک تیل ڈپو سے آگ کی بھیشن لپتیں اور کالا دھوان اٹھتا دکھائی دیا بتایا گیا کہ روس نے مسائل کے ذریعے یوکرین کے اس تیل ڈپو پر دھابا بھولا جس میں آگ لگنے کے بعد وہ کسی جوالا مکھی کی طرح دھدکتا نظر آیا وہاں لگی آگ کو کسی شخص نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا اسی طرح پشمی یوکرین کے ہی لیوٹسک شہر میں بھی روس نے ایک تیل ڈپو کو تباہ کر دیا جس کی جانکاری ملنے کے بعد وہاں پہنچے دمکل کرمیوں نے آگ بجھانے میں پوری طاقت جھونک دی ادھر روس کے لگتار حملوں سے بچنے کے لیے اب یوکرین نے دن کے ساتھ اب رات میں بھی چوکسی تیز کر دی جس کے لیے اس نے اپنی ایک سپیشل فورس کو کھارکیو کی سڑکوں پر تینات کر دیا جس کا کام رات میں سڑکوں پر گشت کر شہر میں شانتی بنایا رکھنا ہوگا جس کے لیے ان لوگوں نے کھنڈہ رو ہو چکی عمارتوں اور سونے مکانوں میں سرچ آپریشن چلایا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کی اس خاص ٹکڑی کو وہاں کے لوگوں سے بھی مدد مل رہی ہے گشت کے دوران انہیں ایک آدمی رات میں اپنے کتے کے ساتھ سڑک پر گھومتا ملا جسے روک کر جوانوں نے اس کی اچھی طرح سے تلاشی لی اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر پوشتاش کے لیے ساتھ لے گئے اس بیچ روس نے ایک بار پھر پرمانوں بم سے حملے کی دھمکی دے دی اس بار بیان روس کے رکشہ منترالے کے پروکتہ کی طرف سے آیا جنہوں نے ذکر تو یوکرین کی جنگ کا کیا لیکن دھمکی نیٹوں کو دے دی اور صاحب کہا کہ اگر دیش کے وجود کو خطرہ ہوا تو پرمانوں بم کا استعمال کیا جائے گا یہ بھی صاحب کہہ دیا کہ یوکرین سے جنگ میں ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پرمانوں بم کی ضرورت پڑے لیکن سوال یہ اٹھنے لگا کہ آخر انہیں یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی خاص طور پر تب جب تین دن پہلے امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے پرمانوں بم پر پتن کو الٹیمیٹم دیا تھا بائیڈن نے کہا تھا کہ یوکرین میں اگر پرمانوں بم کا استعمال روس کی طرف سے ہوا تو جواب نیٹوں کی طرف سے دیا جائے گا یوکرین کی جنگ میں شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں خوبصورت امارتیں پہلے ہی کھندہر میں بدل چکی ہیں صاف ہے کہ اگر پرمانوں بم کے استعمال کی نوبت آئی تو تباہی بہت بڑے پیوانے پر ہوگی اور اسی تباہی سے بچنے کے لیے خود روسی راشتپتی پتن نے بھی تیاری شروع کر دی خبر ہے کہ ان کے لیے خاص پرمانوں بنکر تیار کیا گیا ہے پتن کے بنکر سے جڑا یہ دعویٰ ایک خوجی پترکار نے کیا جس میں بتایا گیا کہ پتن اور ان کے خاص لوگوں کے لیے روس کی ارال پہاڑیوں میں ایک بنکر بنایا گیا ہے اور یوکرین کے ساتھ جنگ میں اگر پتن پرمانوں بم کا بٹن دباتے ہیں تو وہ اس وقت اسی طرح کے ایک بنکر میں ہوں گے پرمانوں حملے سے دنیا بھر میں بھینکر تباہی مچے گی کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی لیکن پتن نے خود کو اور اپنے خاص لوگوں کو بچانے کی پوری تیاری کر لی ہے بتایا گیا کہ تمام سویدھاؤں سے لیس اس بنکر پر پر پرمانوں بم کے حملے کا اثر نہیں ہوگا پتن کی سیکرٹ میٹنگ کے لیے بھی یہاں الگ سے ہال تیار کیا گیا ہے جہاں ان کے سب سے بھروسے من افسروں اور سلاکاروں کو ہی جانے کی اجازت ہوگی